آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں میں اور آج کا جو پرمکھ مدہ ہے وہ آپ کیپشن میں دیکھی رہے ہیں اس کے اوپر باتشیت کریں گے اس کے علاوہ کرونا وائرس کا اپ ڈیٹ کے اوپر بھی بات کریں گے جمہو کشمیر کا آج کیا رہا کرونا وائرس کا اپ ڈیٹ کیونکہ کرونا وائرس کے اپ ڈیٹ کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے کافی لوگ جو ہیں کرونا وائرس کے اپ ڈیٹ کو لے کر انتظار کرتے ہیں خبروں کا تو کرونا وائرس کے اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کا جو بڑا امپورٹن مدہ ہے اس سے پہلے میرے جتنے بھی درشک مجھے دیکھ رہے ہیں آپ اسی طرح سے اپنا پیار ہمیشہ جے کے میڈیا پر بنائے رکھیں اور جے کے میڈیا کو دیکھتے رہیں آپ سبھی کا میں سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کو میری طرف سے جائے ہند میرے سبھی ہندوستانیوں کو میرے ہندوستان سے باہر رہ رہے سبھی ہندوستانیوں کو میرا پیار بھرانا نمشکار ہم آپ کو ہر پل کی خبر جے کے میڈیا پر دیتے ہیں چاہے وہ ہمارا یوٹیوب چینل ہو چاہے وہ ہمارا انسٹاگرام چینل ہو چاہے وہ ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ہو چاہے وہ ہمارا ویب سائٹ ہو یا پھر فیس بک ہم آپ کو ہر خبر پہنچاتے ہیں وقت پر اور اس کے لئے ہمارے سبھی سمواداتا ہر ایک علاقے سے آپ تک جو ہے خبر پہنچاتے ہیں سب سے بڑی خبر آج کی یہ ہے کہ بھارت سرکار نے ایک نیا قانون بنایا ہے یہ قانون اس لئے بنایا گیا کیونکہ کرونا وائرس کے چلتے کئی علاقوں سے اس طرح کی خبریں آئی کہ کچھ جاہل لوگوں نے ہمارے ڈاکٹرز ہمارے پیرامیڈکل سٹاف ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہمارے ایسنشل سرویسز کے لوگ ایڈمیسٹیشن پولیس اس کے علاوہ ہماری نرسز ان کے اوپر پتھر بازی کی ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا ان کے اوپر اٹیک کیا تو اس تحیم شاید یہ جاہل لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو ہی بچانے کے لئے آ رہے ہیں کرونا وائرس سے بھارت سرکار نے ایک بہت ہی اچھا قانون بنایا ہے اور وہ جو قانون ہے وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا اس قانون کے مطابق اب جب بھی یہ جاہل لوگ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے خاص کر کے ڈاکٹروں کے اوپر ہیلتھ کیئر ورکرز کے اوپر تو ان جاہل لوگوں کو جو ہے اس قانون کے تحت جو ہے سختی کے ساتھ ان کو جو ہے ارسٹ کیا جائے گا اور ان کو کاراگار میں ڈال دیے جائے گا یعنی کی جیل میں ڈال دیے جائے گا یہ جو آرڈیننس لائے گیا ہے خود پریزیڈنٹ آف انڈیا نے اس کے اوپر سگنیچر کر دی ہیں اس کے اندر جو قانون بنائے گئے ہیں وہ آپ سن لیجئے یہ ہیلتھ کیر ورکرز ڈاکٹرز نرسز کے لئے قانون ہے جس کے اندر نارمل کیس یعنی کی اگر کوئی نارمل طرح کی کوئی کیس ہوگا تو اس کے اندر تین مہینے سے لے کے پانچ سال تک کے لئے کاراگار میں ڈال دیے جائے گا یعنی کی جیل میں ڈال دیے جائے گا اور دو لاکھ روپے کا جرمانہ بھی ہے اس کے علاوہ اگر سیریس کیس ہوتے ہیں جیسے کی پتھر بازی کے اٹیک کرنے کے اس کے اندر چھ مہینے سے سات سال تک کاراگار میں ڈال دیے جائے گا جیل میں ڈال دیے جائے گا اور اس کے اندر جو جرمانہ ہے وہ ایک لاکھ روپے سے سات لاکھ روپے تک ہے تو اس ٹائم یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس کاغذ ہیں یا نہیں ہیں یا آپ لوگ دماغی طور پر ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں اگر ہیلتھ ورکرز کے اوپر نرسز کے اوپر ڈاکٹرز کے اوپر ہاتھ اٹھایا پتھر بازی کی تو یہ قانونی سزا ان کو ملے گی یہ قانون بھارت سرکار نے پاس کر دیا ہے اور ایک لاکھ روپے سے لے کے سات لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی ہے اور سات سال تک کی سزا بھی ہے کاراگار میں تو خریفہ کر کے یہ اپنا جو جاہل پن ہے اس کو نہ دکھائیں کیونکہ آپ کے اس جاہل پن سے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے اوپر جو ہے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کے اوپر آپ اٹیک کرتے ہیں پتھر بازی کرتے ہیں باقی بات رہی پتھر بازی کی تو بھائی جو باقی سٹیٹس کے جاہل لوگ پتھر بازی کرنے کی سوچتے ہیں ان کو میں ایک بار ضرور کہوں گا کہ ایک بار کشمیر کے جو پتھر باز تھے ان کا ایک بار حشر دیکھ لیں کیا ہوا تھا اب پتھر بازی سب بند ہو چکی ہے کشمیر کے اندر لگ بگ نہ کے برابر ہے پھر بھی کئی جگہ سے اگر کوئی اس طرح کی ریپورٹ آ جاتی ہے تو ان کو پھر اچھے طریقے کے ساتھ ان کی سیوہ بغیرہ ہو جاتی ہے سیکیورٹی فورسز دوارہ لیکن کوشش کریں کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں ہماری سیکیورٹی فورسز ہمارے جو اسینشل سرویسز ہیں ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈیکل سٹاف ہیں ہمارا جو نرسز ہیں ہمارے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کے کام کو سلیوٹ کرنا چاہیے آپ لوگوں کے میں ضرور کمنٹس لوں گا جو آپ لوگ پوچھ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو آج کا کرونا وائرس کا اپ ڈیٹ بھی دینا چاہوں گا اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ اپنی اپنی رائے رکھ سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ وہ آپ کی رائے شیئر بھی کروں گا میں آج کا آپ کو کرونا وائرس کا اپ ڈیٹ ضرور دینا چاہوں گا آج کا جو اپ ڈیٹ ہے اس کے مطابق آج جمہو سے کوئی کیس نہیں آیا حالانکہ پچھلے کل کٹھوا سے ایک کیس آیا تھا جمہو سے کسی طرح کا کوئی کیس نہیں آیا اور اگر کشمیر سے بات کریں تو کشمیر سے آج ستائیس نئے کیسز آئے جمہو سے کوئی کیس نہیں آیا کشمیر سے ستائیس نئے کیسز آئے اور اگر بات کریں تو ابھی ایکٹیو کیسز جمہو کے اندر تھٹی ایٹ ہیں اور ٹوٹل کیسز ففٹی سکس جس میں سے سیونٹین ریکوور ہو چکے ہیں ایک ڈیٹ ہوئی ٹو سیونٹی ٹو کیسز کشمیر میں ایکٹیو ہیں اور ٹوٹل کیسز ہیں تھری ففٹی ون ریکوور جو کیسز ہوئے وہ سیونٹی فائیف ہیں اور ڈیٹ ہوئی ہیں چار لوگوں کی ٹوٹل ایکٹیو کیسز جمہو کشمیر میں تین سو دس ہیں اور اوورال کیسز چار سو سات چار سو کانکڑا ٹوٹل اوبزرویشن میں کتنے لوگوں کو رکھا گیا ہے وہ ہیں چونسٹھ ہزار اسی ہوم کورنٹائن میں پانچ سیزار آٹھ سو چھے ہاؤسپیٹل ایسولیشن میں تین سو دس ہاؤسپیٹل کورنٹائن میں دو سو پچاس سرویلنس ان کا کمپریٹ ہوا وہ ہے بتالیس ہزار تین سو چالیس ہوم سرویلنس میں ہے پندرہ ہزار تین سو چھے تر جن کے سیمپلز لیے گے دس ہزار انتالیس جن کے نیگٹیو آئے وہ ہے نو ہزار چھے سو بتیس اور پوزیٹیو آنے والے ہیں چار سو سات ایکٹیو ہیں تین سو دس یہ اب تک کا پورا اپ ڈیٹ ہے اگر آپ لوگ ڈسٹک وائز بھی جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ڈسٹک وائز بھی بتا دوں گا پہلے ہم بات کرتے ہیں بانڈی پورا کی تو بانڈی پورا کے ٹوٹل کیسیز ہیں 97 اس میں سے ایکٹیو ہیں 78 شری نگر کے 79 کیسیز ہیں اس میں سے ایکٹیو ہیں 51 بارہ مولا میں 47 کیسیز 41 ایکٹیو شوپیاں میں 46 کیسیز 40 ایکٹیو کپوارہ میں 37 کیسیز 31 ایکٹیو گاندربل میں 14 کیسیز 14 میں سے 12 ایکٹیو اور بڑگاہ میں 13 کیسیز 13 میں سے 4 ایکٹیو کلگاہ میں 6 کیسیز 6 کے 6 ایکٹیو پولواما میں 3 کیسیز 3 کے 3 جو ہیں ریکاور ہو چکے ہیں انانتناگ میں 6 کیس 6 کے 6 ایکٹیو جمہو میں 26 کیس 26 میں سے 21 ایکٹیو ادھمپور میں 20 کیس 20 میں سے 11 ایکٹیو سامبہ میں 4 کے 4 ایکٹیو رجوری میں 4 میں سے ایک ایکٹیو تین ریکاور کٹھوہ میں ایک کیس ہیرہ نگر کا اور وہی ایکٹیو اور کشتوار میں ایک ہی کیس تھا اور وہ کے جو ہے ریکاور ہو چکا ہے تو یہ ہے پورا اوورال جمہو کشمیر میں کرونا وائرس کا اپ ڈیٹ اور اس کے اوپر اگر آپ کو جانکاری بھی چاہتے ہیں تو آپ اپنا کمنٹ لکھ سکتے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی طرف سے اچھی اچھی رائے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ جو بھارت سرکار نے ایک آرڈر نکالا ہے میرے ڈاکٹر بھائی بہن اور ہماری نرسز بہنیں اور ہمارے جو ہیلت کیر ورکرز ہیں ہمارے پینا میڈیکل سٹاف کے لوگ ہیں ان سب کے لیے ایک بڑا اچھا یہ ڈیسیزن لیا گیا ہے ان سب کو مبارک باد ہے اور ان کے لیے بھارت سرکار نے سوچا ہے اس کے لیے ہم بھارت سرکار کا بھی آبھار ویقت کریں گے چلیے کچھ سوال لینا چاہوں گا رمن مہاجن جی بلکل ایک بہت اچھا سٹیپ ہے رومیلہ راجپو جی بلکل کرتار شرمہ جی وندے ماترم سنجے کمار جائے شرینام سنیل شرمہ جی سر میں روپڑ پنجاب میں ہوں گھر کب آ سکتا ہوں سنیل جی ابھی تو فیلہاں لوگ ڈاؤن ہے لوگ ڈاؤن میں آپ روپڑ سے لکھنپور تک تو نہیں پہن سکتے لکھنپور میں اگر پہنچ بھی جاتے ہیں تو وہاں پر چوہ دن کا کارنٹائن آپ کو پورا کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ جمہو تک پہن سکتے ہیں سمیت شرمہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا رویندر جموال جی what about جانیپور رویندر جموال جی جانیپور کا ایک ہی کیس تھا وہ ریکاور ہو چکا ہے اس کے علاوہ پون کھڈیار جی کا سوال ہے بڑا اچھا سوال ہے ان کا پون جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ صرف کیا کوویڈ نائنٹین کے ہی دنوں کے لیے یہ پونیشمنٹ رکھی ہے کہ یہ پھر ہر بار کے لیے ہوگی تو پون جی جو ابھی تک ہمارے پاس جانکاری آئی ہے اس کے مطابق میں آپ کو یہ جانکاری ضرور دے دوں جو انڈیا گزٹ کے اندر یہ پوری جانکاری دی گئی ہے اس کے مطابق یہ فیلحال ابھی کوویڈ نائنٹین کو لے کر ہی بھارت سرکار نے یہ ڈیسیزن لیا ہے اب اس کو فردر آگے کانٹینیو کرتے ہیں اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ سرکار کا آگے کیا ڈیسیزن رہتا ہے اس کے علاوہ گوڈ سٹیپ گورو گورو خوصلہ جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ساحل شرمہ جی بلکل بہت اچھا سٹیپ ہے یہ مصطفیٰ پتھان جی بہت اچھی بات کیا اپنے مصطفیٰ صاحب اور ڈاکٹرز کی ہم جتنی عزت کریں گے وہ کم ہے اور جہاں پر کچھ جاہی لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں شامی جی بلکل جی آج ہمیں فقر کی بات ہے آج ہماری انڈین آرمی نے چار آتنک وادیوں کو موت کے گھاٹ اتارا شوپیاں ساؤت کشمیر میں بہت اچھی بات ہے اور انڈین آرمی جمہو کشمیر پولیس سی آر پی ایف زندہ باد رومل کول جی سر ایمرجنسی میں پاس کہاں سے مل سکتا ہے دیکھئے پاس لینے کے لیے جو ابھی تک ہمارے پاس جانکاری ہے اس کے مطابق ابھی جو پاسز کے لیے آپ کو جو ہے ڈی سی آفیس گونٹیکٹ کرنا پڑے گا اور ڈی سی آفیس دوارہ ای پاس کی سرویسز ایک ای پاس کا جو سرکار نے پورٹل سٹارٹ کیا ہوا ہے آپ گوگل کر سکتے ہیں ای پاس جمہو کشمیر تو اس کے اندر آپ کے پاس ای پاس کے لیے آپ نے اپنے سارے پرٹیکولرز بھرنے ہیں اپنی جینوین پرابلم بتانی ہے یہ جو ای پاس مل رہے ہیں یہ میڈیکل اور ایمرجنسی کی سیچویشن کے لیے مل رہے ہیں اور آپ کو وہ اپنے ویلیڈ ریزن دینے پڑیں گے اس کے بعد آپ کو جو ہے ایک نولیجمنٹ وہیں پہ مل جائے گی اور اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ساتھ کومنیکیشن ہوگا وہ ڈی سی آفیس سے آپ کے ساتھ جو ہے ای پاس کی آپ کو جانکاری دے دی جائے گی اس کے علاوہ انکوش چلو تراجی مٹھی میں لگانا جی بلکل میں مٹھی میں چکر لگاؤں گا جائہند دویندر سنگھ جی روحید کمار ڈوگرہ جی آپ کا نام نہیں لیا روحید جی آپ کا نام بھی لے لیا میں نے رندیر سنگھ جی جمہو سے ریاضی جانا کیسے جا سکتا ہے رندیر سنگھ جی ابھی تو فیلحال لوگ ڈاؤن ہے اور کسی طرح کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے آپ کو ریاضی تک جانے کے لئے نہاری کا گپتا جی ہیلو نہاری کا جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے جی کے میڈیا پر اور آپ ہمارے ہر ویڈیو اسی طرح سے دیکھتے رہیں لائک کریں شیئر کریں آپ کو ہر انفرمیشن ہر وقت ملے گی اگر آپ کو جانکاری چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اکشے پندو ووٹس اپ آپ کا کوئی گروپ اکشے پندو جی کوئی ووٹس اپ گروپ نہیں آلریڈی ووٹس اپ گروپ کے اندر بہت ساری فیک نیوز آتی ہیں تو آپ کرپیا کر کے جی کے میڈیا کا فیس بک پیج جی کے میڈیا کا انسٹا پیج جی کے میڈیا کا جو ویب سائٹ ہے اور اس کے علاوہ ٹوٹر اور آپ لوگ ان سب جگہوں پر جا کے ہر خبر لے سکتے ہیں ووٹس اپ گروپ کی کوئی جانکاری میں دے نہیں سکتا انیتہ جموال جی بلکل ایک اچھا سٹیپ اٹھایا ہے یہ نیہاری کا گپتہ جی ای آلسو وانٹ پاس نیہاری کا گپتہ جی ای پاس کے لیے آپ کو ڈی سی جمو دوارہ جو ایک ویب سائٹ سٹارٹ کی گئی ہے ایک پورٹل سٹارٹ کیا گیا ہے وہاں جا کے آپ کو ای پاس اپلائی کرنا پڑے گا اس کے علاوہ دویندر سنگھ جی بلکل انڈین آرمی پہ ہمیں گروپ ہے اس کے علاوہ نینو لتا جی بلکل ایک اچھا سٹیپ سامبا کا اپ ڈیٹ سبھاس چودری سامبا کا اپ ڈیٹ سبھاس جی چار ہی کیس ہیں سامبا کے اور چار کے چار پوزیٹیو ہیں یوگیتہ شرما جی کوئی اپ ڈیٹ جمو یونیورسٹی آن لائن کلاسز کے لیے ابھی جمو یونیورسٹی دوارہ کوئی اپ ڈیٹ نہیں دیا گیا لکڑ منڈی کب تک ریڈ زون رہے گا شویطلانہ مہاجن جی شویطلانہ مہاجن جی لکڑ منڈی ابھی بھی فیلحال ریڈ زون میں رکھی گئی ہے میں آپ کو اس کے بارے میں کل پوری جانکاری دوں گا کہ کب تک اس کو فردر آگے ریڈ زون میں رکھنا ہے انہوں نے انکو شرما جی آپ کا بہت بہت دنے واد فور جی کی ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے جی اس کے علاوہ نت شری دیپک دتا جی دیپک دتا جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے بلکل میڈیا کرمیوں کے لیے بھی سوچ رہی ہے سرکار بہت بہت دھنیواد آپ کا دیپک دتا جی آپ نے میڈیا کرمیوں کے بارے میں سوچا ہیل ڈوگرہ جی آپ کا بھی پورا بھگوان بھلا کریں آشیش کول جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کا بہت بہت دھنیواد آشیش کول جی ہمیں اگر میں گلت نہیں ہوں تو نئی دلی سے دیکھ رہے ہیں آشیش کول جی آپ اگر نئی دلی میں ہیں تو اپنا پورا دھیان رکھیں کوشش کریں آپ سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو رہتے ہیں اپنی طرف سے نئی دلی سے لوگوں کو aware کریں اور لوگوں سے یہی کہیں کہ سب لوگ گھر پہ رہے ہیں بہت بہت شکری ابھی نو پنڈو تھانکیو جی ابھی نو جی آپ کو بھی بہت بہت شکریہ آپ کا تو فیلال پوجہ گپتہ بھئیہ کب آزاد ہوں گے پوجہ گپتہ جی ہم تو آلیڈی آزاد ہو چکے ہیں پندر آگست کے اور آزادی مانگنے والا گینگ ایک الگ گینگ ہے مجھے آشا ہے کہ آپ اس گینگ سے نہیں ہیں آزاد کب ہوں گے تو آپ لوگ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں تو لوگ ڈاؤن تین مہی تک تو ہے آگے دیکھتے ہیں تین مہی سے آگے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے لیکن ہم آزاد ہیں اپنے اپنے گھروں میں آزاد ہیں بلکل شوطلانہ مہاجن جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں راحل ٹنڈن جی پرائیویٹ اوپیڈی کب کھولے گی راحل جی ابھی پرائیویٹ اوپیڈیز کی بارے میں کوئی جہانکاری ایڈمیسٹیشن دوارہ نہیں دی گئی ہے جیسے ہی دیں گے میں آپ تک پہنچاؤں گا امیت خجوریہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا امیت خجوریہ جی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپ ڈیٹ آن گجر نگر زاکیر ملک جی زاکیر ملک جی گجر نگر سے کوئی بھی ابھی تک کیس نہیں ہے اور سب ٹھیک چل رہا ہے اور گجر نگر میں ابھی فلحہ لوگ لوگ ڈان کا پورا پالن کر رہے ہیں وندنا مہتا جی وندنا مہتا جی ابھی اس بارے میں تو ایڈمیسٹیشن نے کوئی جانکاری نہیں دی ہے تین مہی کے بعد ہی پتہ چل پائے گا رمیندر جی سنگھ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے رمیندر جی سنگھ جی بات کر رہے ہیں کہ ordinance is welcome step but it should be permanent feature رمیندر جی بڑی اچھی بات کی آپ نے اور یہ permanent ہونا چاہیے اور میں ایک آپ کے مادھیم سے سبھی تک یہ بھی بات پہنچانا چاہوں گا کئی بار ایسی complaint بھی آ جاتی ہے کہ ڈاکٹرز کی جو ہے گرما گرمی تھوڑی سی patients اور ان کے attendance کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے تو میں آشا کروں گا کہ اس چیز کا بھی سبھی دھیان رکھیں کئی بار کچھ بات ہو جاتی ہے تو اس چیز کا بھی خاص دھیان رکھنا چاہیے باقی ڈاکٹر صاحب کی بہت اچھی بات ہے permanent feature ہونا چاہیے یہ بلکل دیپ سنگھ جی آپ کا سوال میں نے پڑھا نہیں ہے آپ ایک بار پھر سے سوال کریں ریا مونو بھموترہ جی سر tuition classes safe for students ابھی tuition classes تو بند ہے میڈم تین مئی تک تو سبھی private سرکاری سبھی teaching institutes سب کچھ بند ہے ابھی فلال جب تک کوئی اگلی خبر نہیں آئے گی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے منیش گنڈوترہ جی سر visit ترکوٹانگر ترکوٹانگر please shop open opposite sign palace momo چکن بڑی اچھی جانکاری دیا اپنے منیش گنڈوترہ جی اگر ترکوٹانگر میں momo چکن کی دکان کھولی ہے تو ضرور میں ترکوٹانگر پولیس station سے اگر کوئی بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو please یہ جو sign palace opposite momo chicken کی دکان کھولی ہے یہاں پہ ایک بار visit کریں کیونکہ یہ جانکاری ہمیں live منیش گنڈوترہ جی دوارہ دی گئی ہے ایک بار visit کر اس کا چکر لگائیں دیکھیں کیا میں بھی منیش جی کال ایک بار چکر لگاؤ ہوا یہاں پر وکرم چودری جی بہت شکریہ آپ کا سچین سنگ جموال جی بہت بہت شکریہ آپ کا اور صادق شیخ جی بلکل میں نے اپنا خیال رکھا جی آپ بھی اپنا خیال رکھیں گھر میں سب کو بولیں گھر میں بار بر شاپ سب بند ہیں تو میں انتظار کر رہا ہوں تین میئی تک کا جمو میں کتنے کیس ایکٹیو ہیں نکھل جی شاید آپ نے لیٹ ویڈیو آن کیا میں نے آپ کو بتا دوں گا اکشے کول جی بہت بہت شکریہ ہر مہادی دیبق سنگ جی آپ بہت رنگر سے جی ابھی نیٹ کا کوئی بھی اگزام کی ڈیٹ نہیں آئی ہے فیلحال تین تاریخ تک کوئی اگزام نہیں ہوں گے سبھی جو ڈیٹ سہیں وہ پوست پون رکھی گئی ہیں اور فردر انفرمیشن آپ تک پہنچا دی جائے گی آپ جی کے میڈیا کو ہمیشہ پوجا گوپتا جی بہت شکریہ آپ جمہو کا اپ ڈیٹ مانگ رہے ہیں جمہو سے آج کوئی کیس نہیں ہے کشمیر سے آج 27 کیس ہے پلوی سنگوترا جی جی سو 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 آشا ہے کہ آپ اپنے سٹوڈنٹس کو آن لائن کلاسز دے رہے ہیں اور بڑا مشکل ہے 4G کے بینہ آن لائن کلاسز دینا لیکن پھر بھی میں سلیوٹ کروں گا پلوی جی آپ کو جمہو یونی وی بھی آن لائن کلاسز سب سو دے رہے ہیں اور بلکل یہ اچھا ڈسیزن ہے پلوی سنگوترا جی آپ کا بہت بہت دھنی ویڈیو روزانہ دیکھنے کے لئے اور اس پہ کمنٹ کرنے کے لئے فلائٹس کا کوئی اپڈیٹ نہیں ابھی راجہ جی کچھ اور سوال لوں گا زیادہ نہیں تو اگر کسی اگر امپورٹن سوال ہے تو آپ سنیل کمار سر جی سیم پروڈکشن گروپ کے ساتھ بھی انٹرویو کیا کریں سنیل کمار جی آپ نے شاید بہت دنوں کے بات جی میڈیا دیکھا ہے سنیل جی آپ کل کی ہماری ویڈیو دیکھیں سیم پروڈکشن کی جو سیم پندو نے ایک دھولے راجہ کا رول سوہت بھردو بلکل میں سیف ہوں رندیپ لف کمار سلون کب کھلیں گے رندیپ جی ابھی تو کوئی پتہ نہیں دیکھو کب کھلتا ہے ادھمپور کی کوئی نیوز نہیں ابھی فیلحال مصطفی پتھان صاحب سر آپ نے میرے کمینٹ میں نے آپ کمینٹ نہیں پڑھا چلی اب پڑھ رہا ہوں مصطفی جی مصطفی 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 کشمی کمی کمی کوویت کی بیزنس بہ مصطفی ہم پھنے کیا بات پہلے تو انڈیا کشمی یہ شبد مجھے تو پسند نہیں آیا کشمی انڈیا کا ہی حصہ ہے تو آپ سیدھے بول سکتے ہیں کہ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں جمہ کشمیر کے جس بھی لاکے کے رہنے والے ابھی تو فیلال لاکڈاؤن ہے فلائٹ نہیں چل رہی تو ابھی آپ کوویت میں نہیں رہی اندر رہی گھر کے اندر رہی سیف رہی اس کے آگے ویشال جی لائیو شوڈ بی آن ٹویٹر آل سو بہت اچھی بات کی آپ نے ویشال جی آشا کروں گا کوشش کروں گا کل سے ٹویٹر کے اوپر بھی سیم ویڈیو پہ آئیں ویسے میں لائیو جاتا ہوں لیکن آپ کا یہ فیڈ بیک بڑا اچھا لگا مجھے ٹویٹر پہ بھی آنے کے لائیو آئیں گے آپ کے ساتھ بہت 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 دھنیوا آپ کوئی بھی کیسز نہیں آئے ہیں کل پہ گر کہ کوئی اس طرح کی خبر فیل آ رہا ہے تو یہ فیک خبر ہے آپ مت اس کو آگے سرکولیٹ کریے گا اور جو سرکولیٹ کر رہا اس کو بھی منع کیجئے پونید گپتہ جی آپ کا بہت شکریہ ویپل جی جائے ہند میرے خیال سے یہی مین مین سوال ہیں اور انجینئر بنٹی ورما جی امرنات یاترہ کینسل ہو گئی کیا عشیش بھائی دیکھئے بنٹی جی پہلے ایک جانکاری دی گئی تھی کی امرنات یاترہ کو کینسل کر دیا گیا لیکن اس کے بعد پھر جمہ کشمیر سرکار دوارہ یہ پینڈنگ فردر اگر کوئی ڈیسیزن لیں گے منات یاترہ کا تو آپ کو بتا دیں گے لیکن ابھی نایاترہ ہو رہی ہے اور ناہی ستھگیت ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی ڈیسیزن نہیں لیا گیا ہے اس کے لئے فور جی فور جی ابھی فور جی کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے نیجو ناغرہ جی جیم آتا دیا آپ کو بھی جی تھینکیو تھینکیو پیر آشک جی آپ نے جے کے میڈیا کا دھنیواد کر رہے ہیں آپ اور آپ کا بھی دھنیواد فور جی کا کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو فیلحال یہی سارے سوال ہیں جو لوگ کر رہے ہیں تو فیلحال ایک بار فٹ سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو خاص کر کے یہ پوچھا گیا کی اپ ڈیٹ کیا ہے جمہو کشمیر کا تو ایک اپ ڈیٹ میں آپ کو بتا جاتا ہوں جو اپ ڈیٹ ہے جمہو کشمیر کا جس سے آپ کو ایک بار جانکاری ضرور مل جائے جمہو کشمیر کی اپ ڈیٹ کی جمہو کشمیر کا اپ ڈیٹ ہے آج جمہو سے کوئی کیس نہیں ٹوٹل تھٹی ایٹ کیس ایکٹیو کیس ہیں کشمیر کی ایکٹیو کیس 272 17 لوگ جمہو سے اور کشمیر سے ہوئے 75 رکاور ایک جمہو میں ہوئی ہے چار کشمیر ہوئی ہے تو یہ پوری جانکاری تھی جو میں نے آپ کو دی اس کے علاوہ کوئی بھی جانکاری رہے گی ہم آپ تک لائک پہنچا دیں گے آپ لوگ صرف جے کے میڈیا کو لائک کریں شیئر کریں فالو کریں اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم آپ تک خبر پہنچاتے ہیں تو کوشش کریں گے آپ تک سب سے پہلے خبر لے کے پہنچیں اور ہماری جتنے بھی پترکار ہیں ہر علاقے سے آپ تک سب سے پہلے خبر لے کے پہنچتے ہیں جس کے لئے میں اپنے سبھی پترکار وں جائے ہند